بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم مارکٹ فار ریزروز پڑھ رہے ہیں کیونکہ سیڈرل بینک کا جو انسٹرومنٹ ہوتا ہے وہ منی مارکٹ ریٹ ہوتا ہے اور اس کے لیے ٹارگٹ مانیٹری پالیسی کمیٹی سیٹ کرتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ منی مارکٹ ریٹ کیسے ڈیٹامن ہوتا ہے اس کو پڑھا جائے اس کے لیے منی مارکٹ ریٹ ڈیٹامن ہوتا ہے منی مارکٹ میں اور مارکٹ سے مراد ہوتی ہے ڈیمینڈ اور سپلائے اس لیکچر میں ہم ریزروز کی سپلائے کی بات کریں تو ڈیمینڈ کون کرتا ہے ریزروز کی بینک کمرشل بینک یا سکیجول بینک جبکہ سپلائے کون کرتا ہے ریزروز کو یہ کرتا ہے سینٹرل بینک لیکن یہاں پہ یہ یاد رکھ لیں کہ آلدھو سینٹرل بینک ہی ریزروز کو سپلائے کرنے والا ہے لیکن سینٹرل بینک کے کنٹرول میں ہنڈرڈ پرسنٹ یہ نہیں ہے کہ وہ جس level پہ بھی reserves کو رکھنا چاہے وہاں پہ maintain کر لے یعنی کہ اس کا اپنی ہی supply کی اوپر partial control یہ ہم آگے discuss کریں اب یاد رکھیں reserves دو طرح کی ہوتے ہیں ایک تو demand side سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو طرح کی ہوتے ہیں ایک required reserves اور ایک excess reserves اب supply والی side سے بھی reserves کو دو عصتوں میں بانٹا جا سکتا ہے دو groups ہیں there are two types of reserves from supply side one is non borrowed reserves while the other is borrowed reserves وہاں access or required تھے یہاں borrowed اور non borrowed چونکہ بات یہ چال رہی ہے کہ state bank نے supply کرنا ہے تو state bank کا جو supply کا mechanism ہے وہ کیا ہے ایک mechanism یہ ہے کہ commercial bank central bank سے reserves borrow کر لیں وہ کہلائیں گے borrowed reserves ایک یہ ہے کہ borrow نہ کریں کسی اور mechanism سے central bank جو ہے وہ reserves کو supply کریں وہ کہلائے گا non borrowed reserves اب یہ جو non borrowed reserves ہیں یہ monetary policy کا جو ایک tool ہم آگے چل کے detail میں ابھی تو ہم market discuss کر رہے ہیں نا tools کا topic ہے لیکن discuss تو market کر رہے ہیں reserves کی market اور money market rate کیسے determine ہوتا ہے تو آگے چل کے جب ہم especially tools کو specifically discuss کریں گے تو وہاں پہ جا کے open market operation پہلا tool آئے گا وہ open market operation جو ہے وہ non borrowed reserves کو supply کرتا ہے اور اسی کو change بھی open market operation ہی کرتا ہے لیکن دوسرا جو borrowed reserves ہیں یہ کس instrument سے آتے ہیں یہ ہم نے ایک اور tool پڑا تھا جو کہ ہم آگے چل کے detail میں بھی discuss کریں گے جیسے کہتے ہیں discount borrowing یا آپ نے پڑا تھا lender of last result ہوتا ہے central bank تو point یہ ہے کہ commercial banks جو ہے وہ ایک central bank سے loan لے سکتے ہیں جب بھی وہ problem میں جب بھی انہیں چاہیے ہو loan وہ اس سے لے سکتے ہوں especially problem کے وقت لیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ central bank اس پہ جو rate charge کرتا ہے وہ money market rate سے اوپر رکھا جاتا ہے اسی لیے اوپر رکھا جاتا ہے کہ money market actually آپس میں transaction کرے banks آپس میں transaction کرے لیکن اگر problem کے وقت لون لینا پڑے تو central bank available ضرور ہے discount loan کے لیے لیکن اس کا rate پھر market کے rate سے اوپر ہوگا اسی لیے اس rate کو stealing rate بھی کہتے ہیں discount rate بھی کہتے ہیں اور sbp پاکستان کے حوالے سے sbp reverse repo rate بھی کہتے ہیں لیکن policy rate یہ نہیں ہے policy rate تو ایک target ہے اس سے اوپر discount rate ہے اور normally one percentage point اوپر ہوتا ہے یا hundred basis point بھی اسے کہتے ہیں اتنا اوپر ہوتا ہے یہ یاد رکھیں یہ کئی دفعہ آئے گا basis point سے مرادی ہوتی کہ جب ہم نے کہنا ہو کہ ایک percent interest اور بڑھ گیا ایک percentage point تو وہ hundred basis point کہلاتے ہیں اگر half percentage point سے interest rate اوپر جائے گا تو ہم کہیں گے 50 basis point ٹھیک ہو گیا اب جو ceiling rate ہوتا ہے وہ central bank fix کرتا ہے وہ money market rate سے اوپر ہوتا ہے لیکن money market اس کو تیہ نہیں کرتی money market تو اپنا rate تیہ کرے گی جیسے money market rate کہتے ہیں ceiling rate اس سے اوپر ہوگا اب ہم نے چونکہ curve کرنا ہے supply کا reserves کی supply کا curve derive کرنا ہے تو ہم اس طرف چلتے ہوئے ایک بات تھوچیں کہ جب overnight money market rate جو ہے یعنی کہ جو آپ simple words میں money market rate کہہ دیں اگر وہ discount rate سے نیچے ہوگا discount rate سے نیچے ہوگا تو پھر تو commercial banks یا schedule banks آپس میں transactions کریں گے کیوں اس لیے کہ پھر تو loan سستہ پڑھ رہے ہیں اور اگر suppose کوئی problem بھی نہیں ہے تو ظاہر ہے جو market کا rate ہے وہ ceiling rate سے نیچے ہے discount rate سے نیچے ہے تو کوئی bank central bank سے کیوں بار ہو کرے وہ آپس میں transactions کر لیں گے جب آپس میں transactions کر لیں گے تو اس کا مطلب ہے borrowing zero ہو جائے گی central bank سے اور سارے کے سارے reserves جو ہیں وہ non borrowed reserves ہو جائیں گے کیونکہ borrowed reserves zero ہو جائیں گے لیکن اگر money market کا جو rate ہے وہ بڑھتے بڑھتے ceiling rate کے برابر ہو جائے یا اس سے اوپر بڑھنے کی tendency ہو تو پھر کبھی بھی commercial banks جو ہیں وہ دوسرے کسی commercial bank سے یا ایک schedule bank کسی دوسرے schedule bank سے loan نہیں لینا چاہے گا کیوں اس لیے کہ اب ceiling rate جو ہے وہ اس کے برابر money market rate ہو گیا یا اس سے اوپر ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یا اس سے اوپر ہونے کی tendency ہے اس میں تو practically نہیں ہو پائے گا اسی وجہ سے کہ پھر banks جو ہیں یا schedule banks جو ہیں وہ central bank سے loan لیں گے اور اس case میں پھر borrowed reserves بھی reserves میں add ہونا شروع ہو جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو money market rate ceiling rate سے نیچے ہو تو reserves صرف non borrowed reserves کی equal ہوتے ہیں borrowed reserves zero ہوتے ہیں لیکن اگر جو ہے وہ money market کا rate lending rate وہ ceiling rate کے برابر ہو جائے یا اس سے اوپر جانے کی tendency ہو تو پھر جو ہے وہ borrowed reserves بھی reserves میں add ہو جاتے ہیں اب جب money market rate discount rate سے نیچے ہے تو ہم نے کہا کہ پھر جو ہے وہ borrowed reserves تو ہوتے نہیں ہیں جب borrowed reserves نہیں ہوتے تو پھر reserves non borrowed reserves کی اوپر fix ہو جاتے ہیں non borrowed reserves کی اوپر fix ہو جائیں گے تو جو چیز ایک level پہ fix ہو جائے وہاں curve یا horizontal ہو جاتا ہے یا vertical ہو جاتا ہے depending کہ vertical axis کی چیز fix ہوئی ہے یا horizontal axis کی تو چونکہ یہاں پہ reserves horizontal axis پہ ہیں تو جب وہ fix ہو گئے non borrowed reserves پہ تو supply کا curve یہاں پہ vertical ہو جائے گی لیکن جیسے ہی discount rate کو approach کرتا ہے money market rate تو پھر کوئی bank جو ہے وہ چونکہ loan لینا شروع ہو جائیں گے central bank سے تو borrowed reserves بڑھنا شروع ہو جائیں گے تو وہاں پہ جا کے جو ہے وہ curve پھر vertical نہیں رہے گا بلکہ اس کی shape بدل جائے گی یہ ہم ڈائیگرام میں discuss کر لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ایک نیچے ہے IOR یہ access reserves کی اوپر central bank کا interest ہے اور یہ ہے جو floor rate اس floor rate کا supply سے کوئی ابھی تعلق نہیں یہ demand میں role play کرتا تھا یہاں پہ اس سے کوئی relation نہیں ہے لیکن show کر دیا ہے کہ یہ یہاں پہ ہوتا ہے اوپر ہے ID discount rate اب جب تک money market کا rate IMR star ہو IMR 1 ہو IMR 2 ہو IMR کا مطلب ہوگا interest mean money market rate جب تک money market کا rate یعنی کہ market کا interest rate اور یہ money market ہے اس میں صرف financial institutions ایک دوسرے سے deal کر رہے ہیں short term loans کے لیے تو جب تک money market کا اپنا rate discount rate سے نیچے رہے گا تو یہ جو reserves کی supply کا curve ہے یہ non borrowed reserves پہ vertical rate لیکن جب discount rate کے برابر money market کا rate ہو جائے تو وہاں پھر اگلے سارے reserves جو ایڈ ہوں گے وہ borrowed reserves ہوں گے تو چونکہ practically money market rate discount rate سے اوپر جا نہیں سکتا کیونکہ central bank اس rate پہ loan دے رہا ہے اسی لیے یہاں پہ جا کے supply curve horizontal ہو جاتا ہے یعنی کہ اس سے آگے جتنے بھی bank's reserves accumulate کریں وہ ID کی اوپر loan لے کے کر سکتے ہیں اس سے زیادہ interest rate پے کرنے کی انہیں ضرورتی نہیں ہیں عزان مت bás عydan ہے جای سمجھے شکریہ